یہ ہے اورنگی ٹون کا مچھوڑ بیاری کواب پنگلہ بازار کا مچھوڑ بیاری کا جس کا نام ہے مختاریہ جس کا نام ہے مختاریہ مچھوڑ بیاری کواب بیاری وہنوں کا بھیمت بیاری کواب ہے چار سو اچھو رویگی پلیٹ ہے پلیٹ میں چھے سکے یہ اچھو بیاری کواب اچھو رویگا یہ دیکھو یہ حلوہ بھائی یہ ہوتا ہے پالچے والا لمبہ پر یہ حلوہ ہو گیا میں کھا کے دکھا رہا ہوں اسلام علیکم جی ہمارا پاکستان میں آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں اس وقت میں اورنگی ٹاؤن میں موجود ہوں اورنگی ٹاؤن کو کانوں کے لحاظ سے جو بڑی شہرت حاصل ہیں لیکن آج میں یہاں پر آپ کو بیاری کواب دیکھانے جا رہا ہوں بیاری کواب تو آپ نے بورٹ ٹرائی کی ہوں گے لیکن بیاری کے ہاتھوں کے بنے بیاری کواب جب آپ ٹرائی کریں گے تو یقینا آپ جوم اٹھیں گے اس وقت بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ سر گلی میں انٹر ہوتے ہی ایک عجیب سی خوش مجھے وہ لگ جاتی اور بندے کو یوں کین چلاتی یعنی ایسی بات نہیں آپ لوگی دعا ہے میرے آپ کے کرم نوازی ہے یہ تو یہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوئے 1984 سے میرے والی صاحب نے سجایا ہے یہ سلسلہ اور جب تب تو چھوٹی سی دکان ہوا تھے وہ چھوٹی سی دکان تھی پھر ہم دو بھائی آنے کے بعد اسے ڈیولپ کرتے 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 اللہ کے فضل و کرم دے پھر یہاں تک لے کرنا انتالیس سال پہ لے جو ذائقہ تھا آج بھی وہی ذائقہ آج بھی وہی ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ذائقہ وہ دیں پوری کوشش ہوتی ہے رحمد اللہ ذائقہ پر قرار رکھا ہوگا اچھا ایک بات بڑی مشہور ہے بہاری کباب تو کراچی میں جگہ جگہ ملتے ہیں لیکن بہاری کے ہاتھوں کے بنے کباب جو ہے وہ آج ہم نے پہلی دفعہ ٹرائی کیا ایسے یہ آپ کو پسند آیا آپ نے کھایا آپ صحیح فیل کر رہے ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو میار ہم نے پہلے رکھا تھا وہ ابھی بھی ہم وہی رکھیں کمپرمائز نہیں کیا اس کے اوپر اب تک یہ بہاری کباب کے علاوہ کون کون سا آئٹم بہاری کبابے بہاری بوٹی ہے چندن کبابے گولا کبابے ریشمی کبابے ملائی بوٹی ہے تکے میں تین طرح کے تکے ہوتے ہیں ہمارے پاس ریٹ ہائی رکھیں یا نہیں نہیں یہ اسی روپے کے ایک سی کے چار سو اسی روپے کی پلیٹ ہے پلیٹ میں چھ سی کے تو ایک پلیٹ کباب دو بندے بہت سکون سے کھاتے ہیں بہت سکون سے کھاتے ہیں چار سو اسی روپے میں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں آرام سے کھاتے ہیں اچھا کوئی منہ آنا چاہے تو ظاہر ہے لوکیشن تو فیس بک میں پیج مختاریہ کے نام سے اور اس پہ کیا نام ہے گوگل پہ لوکیشن ہمارا موجود ہے ٹھیک ہے نہیں تو ہمارا نمبر ہے تمام چیزیں آپ اس سے کانٹر کریں ویسے پندرہ نمبر بنگلہ بدار پہ میری اپنی شاپ ہے مختاریہ کے ساتھ نام سے اور انگی ٹاؤن پندرہ نمبر بنگلہ بدار پہ میری شاپ ہے مختاریہ پہ مختاریہ پیج ہے فیس بک پہ لوکیشن گوگل پہ آپ وہاں سے ہیں آپ کے خدمت کے لیے تو سر مجھے بتائے کون کون سے کواب ہوتے ہیں جی جی بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اٹم میں بھی بتاؤں گا میں بھی بتاؤں گا اور پیارے بوٹی چندن گولہ ریشمی یہ آپ کو ملے گا ہمارے پاس یہ آپ کو بھی بتاؤں گا سنو گا بولو گا ہے کیا سستہ دے دیا یار یہ اورنگی میں مشہور وہ سستہ ہے ان میں ہو ہو ایسا بولو گے یہ ملائی بوٹی یہ آپ کو اورنگی کے باہر جاؤ گا کتنے ملے گا دو سو کے کم نہیں ملے گا یہاں سور بے گا ایک سکھ اور بیاری بوٹی کی سکھ آپ شہر اورنگی سے باہر جاؤ گا کتنے میں کھا کیا ہو گا اور یہاں کتنے میں کھا ہو گا وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا یہ بتا ہے یہ بہار بوٹی بہاری بوٹی تو ہے لیکن ملاتے بھی بہاری بوٹی دیکھ میں بوٹی ہے کھانے میں برپی ہے یہ 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 مشکت دیکھ رہے ہیں نا یہ ساتھ چیز میں دم ہے بات میں بھی دم چیز میں بھی دم اور یقین نہیں آتا ہے تم کھا کے دیکھ اگر دماغ نہیں ہلا تو پھر بہر اور یہ پالچے والا کباب جو بیہار سے لے کیا ہے بیہار کباب پالچے والا لمبا بیاری کباب ٹھیک ہے یہ بیاری کباب ہے یہ ابھی کتنے گاہ یہ بیاری کباب ہے یہ دیکھو یہ ہلوہ بھائی یہ ہوتا ہے تو پالچے والا لمبا پر یہ ہلوہ ہو گیا میں کھا کے دکھا رہا ہوں تو آپ کو بھی کھانے تو کھا کے دیکھئے بہترین جائے گا تھا اور میں اور دکھاتا ہوں بیاری تکا بیاری تکا اور اور اگلے ہٹل میں کھا کیا ہو گیا مسالہ مالی آگے پیش ہو گیا پر یہ بیاری تکا میں بیاری مسالہ لگتا ہے یہ بیاری تکا ہے یہ ران ہے یہ کتنے گا ہوگا کتنے گا ہوگا بھائی دائی سو روکہ ہوگا دائی سو روکہ یہ دو سو روکہ دو سو روکہ آپ کو بیاری تکا مل رہا ہے یہ دو سو روکہ دائی سو روکہ کھا کیا ہے اور یہ دو سو روکہ چیز کا پرک ہے کھانے کا پرک ہے مسالہ کا پرک ہے پکانے کا پرک ہے اور ہاتھ کا ذائقے کا پرک ہے اوریجنل بیہاری مسالہ لگا ہے جیسا یہ بیہار سے لے کے آیا بیہاری مسالہ ہے تو ظاہری بات تے بیہاری والوں کو بیہاری بسا ہوگا تو چاچا مسالہ لگا رہا ہے اچھا وہ بھی آپ کو میں دکھا رہا جاؤں اچھا یہ یہ میں آپ کو مجھے کی بات بتاؤں دیکھیں بیہاری کباب تو آپ نے بڑے ٹرائی کی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو بیہاری کباب ایک بیہاری چاچا کے ہاتھوں کے بنے وے آپ کو دکھاتا ہوں اچھا چاچا ذرا سوقات لیے ہوئے چاچا نے چاچا بات کریں گے یا ابھی پانوان لیا ہوئے اچھا یہ بتائیں کون کون سے مسالے لگتے ہیں سپیشل مسالے لے کے آؤ بیہار سے یا یہیں پر دیکھو بابا مسالہ کے گھڑ ہے انڈیا مسالہ کے گھڑ ہے انڈیا وہاں سے آتا ہے ہم سپیشل مسالہ بناتے ہیں بیہاری کباب کے لیے ہم بیہار کرنے والے ہیں اچھا تو یہ ابھی مسالہ لگا ہوا ہے مسالہ لگا ہوا پھول اس کے بعد یہ وہاں جائے گا یہ دیکھو اس میں جب تک سرسو کا تیل نہیں ڈالو گا اچھا جب تک یہ مجھدار نہیں آئے گا جب تک اس میں سرسو کا تیل ڈالا نہیں جاتا چاچا کہہ رہے کہ تب تک اس کی مجھداری نہیں آئے گی تو اب یہ مجھدار ہو جائے مجھدار ہے اب آپ کھائے ہونا بٹا چاچا وی آئی پیز آئے کرتے یقین کرو بڑے مزے کا جائے کا تھا پکا ہوئے چاچا نے مجھے بڑے پیار سے دیا ہے ٹرائی کرتا ہوں بہترین ابھی سے اتنا بہترین جائے کا ہے تو جب چولے پہ جائے گا پکے کر تو پھر تو بہر مزے کا ہوگا چاچا مطلب یہ جائے کا بھی اپنے ساتھ بیہار سے لے کے آئے بیہار سے نہیں یہ جیسے مطلب دیکھیں ایک تو مسالہ ہوتا ہے وہ اٹھی کے بعد انڈیا سے آتا ہے لیکن ہاتھ کا جائے کا ہے ہوتا ہے کچھ اپنا ہر چیز کا کرنا اس کو جائے کا بنانا یہ سب سے بہت بڑی بات ہے کب سے یہ کام کر رہے ہو یہاں پر یہ سمجھ جاؤ کہ جیسے دیلی والے اس کا کھانا بولتا ہے دیلی والے مغلی ہے جمانہ کا بولتا ہے مغلیہ پراتا ہے یہ بیہاری کواب بیہاری کیا ہے اس دورے جمانہ میں بڑا بڑا لوگوں کہتے ہیں گریب آج میں کوتا نہیں تھا وہ ٹائم میں کھاتا تھا لیکن ایسا نہیں تھا اب تو بہت سارا جگہ بیہاری کواب چلے بیہاری کواب کے سب سے مہارت جائے کا ہوتا ہے جو کھائے تو دوبارہ آئے یہ ہوتا ہے ہاتھوں میں جادو ہے چاچا جادو کرنے والا کابیر کو اچھا ہوتا ہے چاچا میں نے آپ سے پوچھا کہ مطلب کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہ تو جروہ ہے تقریباً تقریباً جیسے انیس سو سیتالیس نے جو قریب تھا ادھر آگیا جو ادھر قریب تھا وہ مسلمی پاکستان چلا گیا ہم لوگ مسلمی پاکستان سے بھی رہی ہیں پاکستان 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 وہ آئے دیر نہ کریں اور بیہاری کواب اس کے ساتھ مختلف جو ہے وہ دوسرے کواب بھی موجود ہیں اس کا ذائقہ لے اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ تو وہ خشمو جو ہے وہ خود ہی آپ کو اپنی طرف اندر کھینچ لاتی ہے اور یقین کرے آپ جو ہے وہ پھر یہاں وہاں سب کچھ بھول جاتے پھر آپ یہی کہیں گے کہ بس میں نے بیہاری کواب کو ہی ٹرائی کرنا ہے اور جیسے ہی ہم انٹر ہوئے یقین کرو بس ہم آئے اور ٹیبل پہ بیٹے اور ٹرائی کیا وہ کیا بہترین ذائقہ تھا تو یہ آج جو ہے آپ کو دکھانا تھا بہترین ذائقہ ہے اس کو آپ ٹرائی کریں ایک بار